بھارت میں مسلمان فاس بولر محمد شامی کو شاندار پرفارمس دکھانے کے باوجود نجد زندگی کو میڈیا پر لا کر تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا بھارت کے مقامے میڈیا چینل نے آئی سی سی ورلڈ کپ میں محمد شامی کی شاندار پرفارمس پر ان کی اہلیہ کا انٹرویو لیا حسین جہان نے ٹیم انڈیا کو شاندار کار کردگی دکھانے پر مبارک بات دی تاہم فاس بولر کی کار کردگی پر بات کرنے سے گریز کیا سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حسین جہان کو محمد شامی کی کار کردگی پر تفسرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کرکٹرز کی مدا نہیں ہوں اور نہ ہی کرکٹ کی مدا ہوں کتنی ویکٹیں لیگ کیا حاصل کیا یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے حسین جہان نے کہا کہ شامی اگر اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے اور اچھی کمائی کر رہا ہے تو اب ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا انٹرویو کے دوران اینکر نے شامی کو نیک خواہشات بھیجنے کو کہا تو حسین جہان نے کہا میں ٹیم انڈیا کو اپنی نیک خواہشات ضرور بھیجوں گی لیکن شامی کو نہیں دوسری جانب آئی سی سی ورلڈ کپ میں ہاردک پانڈیا کی انجری کے بعد ٹیم میں کم بیک کرنے والے محمد شامی چار میچوں میں سولہ وکٹے حاصل کر چکے ہیں اور میگا ایونٹ کے ٹاپ فور بولرز میں موجود ہیں واضح رہے کہ دوسری چودہ میں محمد شامی نے موڈل حسین جہان سے شادی کی تھی تاہم مارچ دوسری اٹھارہ میں ان کی اہلیا نے سسرال والوں اور شوہر پر تشدد کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ شامی نے مجھے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی